گندے مارتے ہیں گندے شاپروں کے شاپر پانی والے مارتے ہیں تو پھر بھی ہم برداشت کرتے ہیں جو بری باتیں بولتے ہیں وہ غلط ہیں جو وہ اس وقت بتا رہی ساکتے ہیں کیونکہ ہماری ماں و بہنوں نے بھی سننا ہے سب ہی نے سننا ہے تو اچھا نہیں لگتا اللہ کرے ہم دعا کرتے ہیں جو ہم سائے شددد کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اللہ کرے ان کے گھر میں ایک پیدا ہو زیادہ نہیں ہے کہ پیدا ہو جائے تو ان کو پتا چلے کہ کسے خواہ سراؤں سے بتمیز کی جاتی ہے ہم یہاں شوق سے نہیں ٹھہرے اللہ کسی کے گھر ایسا نہ دے کہ ہم نہ محنت کر سکتے نہ کہیں جا سکتے نہ ہمیں کوئی ازادی ہے نہ ہمیں کوئی جواب ہے نہ ہمارے ساتھ کوئی ہمیں سہولیات دی جاری نہ ہمارا کوئی قانون ہے تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے مانگ نہیں اگر آپ مانگیں گے نہیں تو پھر ہم جیسے کسی کے گھر نہ ہو ہمیں تو پھر جینے کا حق نہیں ہے ہماری خواہ جس رہا تھی پچھلے دنوں پچھلے سال نہ پتا اس کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے بڑی سکتی تھی تو فیسل ٹون والے تھانے والوں نے نا یہاں سے پکڑ کے لے کے گئے ہیں اس کے سارے کپڑے اتار دیئے اس کی باڑی تک اتار دیئے اور باسکیٹ میں پھینگ دیئے میں نے کہا پکڑنا ہے تو پکڑ لو میں تو کھڑی ہوئی ہوں میں تو سیدھی ڈالے پر کھڑی ہوئی ہوں باقی تو بھاگنے والے بھاگ گے میں تو ڈالے پر کھڑی ہوئی ہوں نہیں ہم آپ لوگ کو نہیں پکڑیں گے آپ لوگ کو ہمیں معافی دے یہ ہے وہ ہے میں نے کہا چلو اب تو آپ کو پتا چل گیا ہے نا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رابیہ مرزا اور آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین اس وقت میرے ساتھ ایک شرمیلی خواجہ سیرہ موجود ہے اور ان کا گروہ ہے یہاں کا ان کا نام ہے جو سیو جان یہاں پر یہ مشہور ہیں 38000 بل آیا ہے بجلی کیا اور یہ بچارہ دو دن اس نے کہا جی ہم ڈیلی کا سارا دن دھوپ میں رنگ اس لئے جال کے دھوپ گرمی سردی ہم یہاں ہم یہاں پر محنت کرتے ہیں صدقہ خرات لیتے ہیں ہزار پیا ڈیلی کا پندرہ سو بھی اگر کمال ہیں تو وہ بھی سیو کریں مہینے کے اتنے پیسے نہیں تو کھائیں کہاں گھر کہاں کس کیسے دیں ان کے مسائل سنتے ہیں اور یہ اس نے کہا جی ہم معاشرے کے الفاظوں سے تانوں سے الفاظوں سے الکاباد سے تنگ ہیں کبھی کبھی دل کرتے ہیں انڈے مارتے ہیں گندے شاپروں کے شاپر پانی والے مارتے ہیں تو پھر بھی ہم برداشت کرتے ہیں زمانے کے ستائے میں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اس وقت معاشرے میں بے حس معاشرے اس میں کیا کیا کن کن مسائل کو فیس کرتے ہیں کیا نام ہے شرمیلی شرمیلی آنجی تسی شرمیلے ہو یا نا ہے شرمیلی نا ہی شرمیلی کیا عمر شرمیلی تیس سال تیس سال مجھے یہ بتا ہے آپ کے کیا مسائل ہیں کیا آپ کہتے ہیں ہمیں ادھر سے لوست آتے ہیں تو ہمارے راہ تو یہ ہے کہ اللہ کرے ان کے گھر میں ایک پیدا ہو خواہی اثران تو ان کو پتا چلے کہ کیسے خواہی اثران سے کیا کہتے ہیں کیا آوازیں کس کیا واضح لگاتے ہیں کہ سیکس کرتے ہیں وہ یہ بھی بغیرتی کرتے ہیں ایسا برا لفائی دو نمبر دو نمبر کام کرنے والے ہیں بہت زیادہ لوگ بولتے ہیں کپا پہ گیا اس طرح کیونکہ ابھی یہی بات بات کوئی نہیں ایسی بات جو بری باتیں بولتے ہیں وہ غلط ہیں جو وہ اس وقت بتا نہیں سکتے کیونکہ ہماری ماں و بہنوں نے بھی سننا ہے سب ہی نے سننا ہے تو اچھا نہیں لگتا اس لیے کہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اللہ کرے ان کے گھر میں ایک پیدا ہو یہ زیادہ نہیں ایک ہی پیدا ہو جائے تو ان کو پتا چلے کہ کسے خواہ اثروں سے بتمیز کی جاتی ہے یا کیسے ان سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آپ کی بددعا لگتی ہے اگر آپ کوئی ستائے ہوئے ہوتے ہیں دل و سچے انسان جو اللہ کرے ان کی دعا قبول ہوتی ہے آپ اگر دل سے کہیں کسی کو بددعا دیں اکثر کہتے ہیں کوئی بھی مسلمان ہو یا کوئی بھی مذہب کا ہو دعا دل سے نکالی جائے تو وہ سونا مالک قبول کرتا ہے اکثر ہی ایسے ہیں آپ میں آدھے ایسے خواہ اثروں ہوتے ہیں جو جن کے ماں باپ کو بددعا دی جاتی جو بدعیاں نہیں دیتے یا ستاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں جانی تیرے کار بھی سڑے جیہا ہو یہ پیدا ہوئے خسرا ہوئے میں وہاں پہ نا کلمہ چونگ پہ نا پا رہا ہے نا تو وہاں پہ نا شادی پہ وہ دولہ دولن آئے ہوئے تھے تصویریں کھینجنے کے لئے میں نے کہا مجھے 500 چاہیے دولہ دولن آئے ہیں ماشاءاللہ اچھے خاصے ہیں اللہ پاک ان کو زندگی دے تاندرسی دے ہاں میں نے کہا میں نے 500 دے رہے ہیں میں نے کہا اللہ کرے ہمارے جیسا نہ کوئی ہو جائے کسی کے گھر میں اس نے مجھے کہا ایک منٹ رکو 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 اس نے جتنے مانگے اس کے اتنا دو ہاں وہ میڈم نے مجھے اسی ٹیم نکال کے دیئے 500 نہاں اس نے کہا کہ اس کو جتنے مانگے ہیں اتنے دو اس کو نہیں ایسے اپنی دعا واپس لو میں نے کہا میڈم میں نے آپ کو دعا سچے دل سے نہیں تھی دی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ہمارے جیسا نہ کبھی کسی کے گھر ہو یعنی آپ کو جتایا کہ آپ ڈریں لیکن آپ ڈر کی ہی اسی ٹیم کہ آپ نے نکال لے ہیں پیسے یعنی کہ یہ ڈرارے نہیں تھے کہ بدعا کے ڈرارے سے پیسے نہیں دے رہے تھے یہ اپنی کنڈیشن بتا رہے تھے کہ ہم یہاں شوق سے نہیں ڈھہرے اللہ کسی کے گھر ایسا نہ دے کہ ہم نہ محنت کر سکتے نہ کہیں جا سکتے نہ ہمیں کوئی ازادی ہے نہ ہمیں کوئی جوب ہے نہ ہمارے ساتھ کوئی ہمیں سہولیات دی جاری نہ ہمارا کوئی قانون ہے تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے مانگ نہیں اگر آپ مانگیں گے نہیں تو پھر ہم جیسے کسی کے گھر نہ ہو ہمیں تو پھر جینے کا حق نہیں یہ ہماری خواہ جس رہا تھی پچھلے دنوں پچھلے سال پتہ اس کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے بڑی سختی تھی تو فیصل ٹون والے تھانے والوں نے یہاں سے پکڑ کے لے کے گئے ہیں اس کے سارے کپڑے اتار دیئے ہیں اس کی باڑی تک اتار دیئے ہیں اور باسکیٹ میں پھینک دیئے ہیں کپڑے بھی اور صبح جب اس کو لینے گئے ہیں تو اس کا میاں مسکے اس کا دوست تو اس کا کپڑے لے کے گیا تو پھر اس کو لے کے آئے ساری رات اس کو ننگا رہا ہاں جی یہ کیا یہ میری بیٹی ہے وہ اس کو فون کرتے تھے کہ سب سے پیسے کٹھے کر کے دو اور یہ بچاری پتہ نہیں کہاں ان سے جا کے مانگ مانگ کے کٹھے کر کے دیتی تھی آپ کی بیٹی کیا سے آپ تو خاجہ سکتا بس ایک رشتہ ہو جاتا ہے نا آپ گروہ ہیں نہیں چلے آپ گروہ ہی سمجھیں وہ گروہ ان کا بڑھا ہے میری وہ بیٹی بنی ہوئی ہے تو جیسے کہ آپ کے رشتے ہوتے ہیں بین بھائی کے وہ بولے رشتے ہوتے ہیں ہمارے خواج осرہ میں بھی رشتے بن جاتے ہیں ہم بھی خواج اسرہ میں اپنی بولی میں اپنے بائی بھی بنا لیتے ہیں بہن بھی بنا لیتے ہیں ماں بھی بنا لیتے ہیں باپ بھی بنا لیتے ہیں زیری بات ہے یہ رشتے ہم میں بنانے پڑتے ہیں اچھا تو یہ پھر کٹھے کر کے پھر وہ ہاں جی تو پھر کل جب ہے آپ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو نہیں پکڑنا تو پھر آپ نے پوچھا نہیں کہ کیوں پھر کیا کریں انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں پکڑنا ہم آپ کو نہیں پکڑیں گے کبھی بھی لیکن آپ ہمیں دیکھ کے سائیڈ پہ ہو جے کرے میں نے کہا ہم نے سائیڈ پہ نہیں ہونا اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہمیں بتا دیں آپ یہاں کیا کرتے ہیں ہاں جس ہم فروشی کرتے ہیں لڑکیاں سپلائی کرتے ہیں منشاہ فروشی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم میں نے تو سیدھی باتیں کی ہے میں نے ان کو جواب دیا سیدھا سیدھا میں نے کہا پکڑنا ہے تو پکڑ لو میں تو کھڑی ہوئی ہوں میں تو سیدھی ڈالے پہ کھڑی ہوئی ہوں باقی تو بھاگنے والے بھاگے میں تو ڈالے پہ کھڑی ہوئی ہوں مجھے پکڑنا ہے تو اندر پکڑ کے بھینگ لو مجھے تو کوئی طراز نہیں ہے آگے سے وہ ہس رہے ہیں جی نہیں ہم آپ لوگ کو نہیں پکڑیں گے آپ لوگ ہمیں معافی دے یہ ہے وہ ہے میں نے کہا چلو اب تو آپ کو پتہ چل گئے ہیں نا Prix ہم کھڑے ہو کے بات کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ جو ایک خاجہ سے رہا ہے وہ بچارہ اٹھے گیا کیڑوں کی وجہ سے اب ہم ٹھہر کے بات کریں گے یہ تو بہادر ہے نا یہ کسی کیڑے سے ڈرتا ہے نا یہ کسی چیز سے ڈرتا ہے ان کو پتہ نہیں کون کون سے سزائیں فیس کرنی پڑتی ہیں پتہ نہیں یہ کون کون سے لوگوں کے تانے زمانے کے ستائے میں ہیں آپ کیا کہیں گے قیمتی رائے سے آگاہ کیجئے گا حاضر ہوں گے نا پروگرام میں فیہ مانیلا